کہیے کیا حکم ہے پوتر میرے ایک بات مانے گا کہیے میں تلک اٹھ کر آیا ہوں آٹھ کر چھدر سنگھ جی اگر آپ نے پہلے کہا ہوتا تو میں آپ کی بات مان لیتا اب میں پرماتنہ کو یاد کروں گا تو وہ کہیں گے میں بستر ہوں جس نے ساری زندگی مجھے یاد نہیں کیا اب موت سامنے ہے تو مجھے یاد کرنے لگا نہیں چھدر سنگھ جی میں نے جس طرح اپنے زندگی گزاری ہے اسی طرح مجھے اس دنیا سے جانے دیجئے اور ویسے بھی پرماتنہ کو یاد کرنے کی کیا ضرورت وہ تو ہمارے اندر ہے آج کیا تاریخ ہے آج دیس مارچ ہے خرکل قدر کل بہت دولے تو کھمر آمد کچھ نہیں ہوگا بیٹے کچھ نہیں ہوگا نہیں چھدر سنگھ جی میں نے گھبرا رہا پر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ تو اتنے سالوں سے یہاں ہیں کتنوں کو فاسی چڑھتے دیکھا ہے آپ نے آپ کے سامنے کتنے آئے کتنے گئے لیکن تیرے جیسا نہ آیا ہے نہ آئے گا موسیقی 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 ایک دن پہلے زیادگ کے فائسلے کیا ہے کے موسیقی 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 جیل کے باہر جمع ہو جائے گا لیکن بھگات سنگھ کے ڈیڈ باری کے ساتھ لوگ جلوس نے کھالے گورمنٹ اس کا پرمیشن کسی حال میں نہیں جائی سکتا سیکیوری کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو جائے گا مطلب بھگت سنگھ مرنے کے بعد بھی بریٹش حکومت کے لیے خطر ہے سر وقت سے پہلے فانسی دینا قانون کے خلاف ہے ہسٹری میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا گانڈی جی اور لارڈ ایرون کے بیچ جو سمتھوتا ہوا ہے اس کے مطابق بھگت سنگھ کو بھی ریا کر دینا چاہیے ہی سوچ ہوئے پولیٹیکل پریزنر تم بھگت سنگھ کو ریہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے میں سوچ سکتا ہوں کیونکہ میں سچ جانتا ہوں اور سچ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کی اور انگریز حکومت اس بات کا فائدہ اٹھا کر بھگت سنگھ کی بلی چڑھا رہی ہے سر یہ اس معصوم نوجوان کے ساتھ سراسا نائنصافی ہے بات بولو جیلر جسٹس انجسٹس تھے کرنا ہمارا کام ہے کانون ہم بناتے ہیں اور ہم جب چاہے اس کانون کو توڑ سکتا ہے understand تم سرکار کا نوکر ہے سرکار کے اوڈر پر سوال کرنے کا حق تم کو نہیں ہے اوڈر کو فولو کرنا تمارا کام ہے ناو جسٹو تاٹ یس سر یو رائیٹ مجھے تو صرف اورڈر سفال کرنے چاہیے سرکہ سری حکار چیدر سنگھ پرگت سنگھ سکھ دے و راجگریک کی انتمسنان کے لئے پانے لے جاؤ انتمسنان لیکن آج تک تئی مارچ ہے نا بھانسی دا حکم تھا چوبس مارچ کا ہے نا صاحب انہیں بھانسی آج ہی دینی ہے نئے آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے یہ توکھا ہے ارے بھانسی سے پہلے دا دن باب آپ دا ہندہ ہے اس نے دارہ دا ہندہ ہے جو حکم مجھے گا ہے میں نا نئے میں یہ حکم پورا نہیں کروں گا نہیں کر سکتا میں یہ حکم پورا بھل بھل نہیں کروں گا نہیں کروں گا میں شہر آف ارے سیم ساکھ اٹھا منا سو مات کرو ارے تم کو اتھا والے خواستہ ساویہ مات کرو ارے مہ باب آگے تو کس سے ملے گے راچوں سے ارے ان کو آخری بار اپنے بیٹوں کی شکلے تا دیکھنے تا ظالم ہو تمہاری یہ تو سرکار ہے نا یہ پچے گی نیاں گلے تو گرے گی گرے گی یہ میری بات دو آئے نکو سالے سکتا ہمارے ہندوستان سے سوچے ماغر پڑھے ماغر پڑھے ماغر پڑھے ماغر پڑھے پڑھ لو چلا کوئی بات نہیں پھر کبھی پڑھ لیں گے ہستے ہستے زیدہ ہم کو کر دینا آنسوں سے آنکھیں بھی گو ہونا نہیں اتنا وعدہ کرو جب آدادی ملے اتنا وعدہ کرو جب آدادی ملے یاد کرنا ہمیں بھول جانا نہیں رانگ دے اتنا وعدہ کرو جب آدادی ملے میرا رنگ کو پسند کی دولا میرا رنگ دے میرا رنگ کو پسند کی چولا رنگ بے پسند کی چولا جس چولے کو پہن شوا جی کھیلے اپنی جان پے جس چولے کو پہن شوا جی کھیلے اپنی جان پے جسے پہن جانسی کی رانی ہٹ جائی اپنی آن پے آج جوشی کو پہن کے نکلا پہن کے نکلا آج جوشی کو پہن کے نکلا ہم بس کو کار کولا میرا رنگ دل بزن کی جولا آپ لوگوں کی کوئی آخری خواہش ہماری پہلی اور آخری خواہش تو آپ کوئی نہیں کر سکتے جلر صاحب ممکن ہو تو ہمارے ہاتھ کھول دیئے جائیں ہم یہاں لوگ ایک بار گلے ملنا چاہتے ہیں پھر نجارے کب ملنا ہوگا کھول دو ان کے ہاتھ سب کھول دیئے tense موسیقی 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 ہے کوئی کون ہے وہ